فرض کیجئے یہ ہمارے پاس میں مارکٹ ہے اب اس میں فیر ویلیو گیپ کدھر کدھر ہے ایک یہ فیر ویلیو گیپ ہے ایک یہ فیر ویلیو گیپ ہے اور ایک یہ فیر ویلیو گیپ ہے ہمیں اب یہ کیسے بتا چلے گے کس فیر ویلیو گیپ پہ انٹری لینی ہے کون سا فیر ویلیو گیپ برگ کرے گا اور کس فیر ویلیو گیپ سے مارکٹ یا ریورس ہو سکتی ہے کیا مارکٹ اس فیر ویلیو گیپ سے ریورس ہوگی یا اس فیر ویلیو گیپ کو فیل کرے گی یا اس سے ریورس ہوگی یا اس سے بھی فیل کرے گی یا اس سے ریورس ہوگی ہمیں یہ تمام چیزوں کا کیسے بتا چلیں تو آج کی بھائی یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم ان تمام چیزوں کو بربات کریں گے اور کچھ questions کے answers بھی یہاں پر discuss کریں گے کہ جو ہماری confusion کو بالکل دور کر دیں گے اور فیر ویلیو گیپ کے حوالے سے ہمیں master بنا دیں گے جیسا کہ فیر ویلیو گیپس مارکٹ میں مینٹ کی طرح کام جنگ کرتے ہیں مطلب یہ کہ مارکٹ ان کی طرف کھنچی کیوں چلی آتی ہے مارکٹ فیر ویلیو گیپس سے ریورس کیوں ہوتی ہے ہائی ٹائم فریم پر انٹری کیسے لیتی ہیں اگر ایک لیگ میں ملٹیپل فیر ویلیو گیپس آگئے ہیں تو بھائی ہم نے کس فیر ویلیو گیپ پر انٹری لینی ہے فیر ویلیو گیپ پر انٹری لیتے وقت ہم نے بھائی اپنا سٹوپلس کہاں پر رکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ بیسیق قویسچنز ہیں جو کہ ہمیں فیر ویلیو گیپ کو سمجھنے میں مدد دیں گے فیر ویلیو گیپ بنتے ہی کیوں ہیں کونسیکنٹ انگروچمنٹ کیا ہوتا ہے فیر ویلیو گیپ سٹارٹ مومنٹم کیا ہوتا ہے ایف وی جی فیل ایف وی جی بی سی اور سی بی کیا ہوتے ہیں انورجن کیا ہوتی ہے والیوم گیپ اور سمپل گیپ کیا ہوتے ہیں تو جتنی بھی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ میں اب تک میں نے ڈسکس کی ہیں بولی ہیں ان تمام چیزوں کو پر ہم بات کرنے والی ہیں مطلب یہ کہ آج کی جو ویڈیو ہے ایک ایڈوانس ویڈیو ہونے والی ہے جس کے بعد آپ لوگوں کو فیر ویلیو گیپ کے حوالے سے کوئی اور ویڈیو دیکھنے کا ضرورت نہیں پڑے گی ہماری تمام ویڈیوز آپ لوگوں فیس بک پر بھی ملتی ہیں ہمارے ٹیلگرام کے اوپر آپ لوگوں کو ٹریڈنگ سٹریٹیز ملتی ہیں فری ٹریڈنگ سنگلنز ملتی ہیں کرپٹو گیڈ آس ملتی ہیں لنک ویڈیو کے رسکرپشن سے مل جائے گا اس کے علاوہ ہم نے اپنی یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کے لیے لیکویڈیوز کے حوالے سے ویڈیو چڑھائیے آڈو بلوک سے حوالے سے ویڈیو چڑھائیے ایف او ایم سی کیا ہوتا ہے فیڈ ریزرف کیا ہوتا ہے آنی ایمپلائیمنٹ ڈیٹا اور انٹرس ٹریڈ مارکٹ پر کیسی اثر ڈالتے ہیں ان کو پر بھی ڈیل ویڈیو ڈالی ہے مطلب یہ کہ تمام ویڈیوز مل کر آپ لوگوں کو ایجوگیٹ کر سکتی ہیں مستر بنا سکتی ہیں تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایف وی جی فیر ویل جو گیپ یہ ہمارے پاس میں تھری گینڈلز ہیں ایف وی جی اس ٹری کونزیکٹیو کینڈلز پیٹرن مطلب یہ کہ تین کونزیکٹیو کینڈلز کو بنا کر فیر ویڈیو گیپ بنتے ہیں فرس کینڈل کی وکہ خائی اور تھرڈ کینڈل کی وکہ لوگ اگر ان کے پیچے میں کوئی گیپ ہو تو وہ بنتا ہے فیر ویڈیو گیپ اور اگر فرس کینڈل کی اپر بیک اور تھرڈ کینڈل کی دون ویڈیو آپس میں اوور لیپ کر رہی ہوں تو وہ فیر ویلیو گیپ نہیں ہوتا ہے اور اگر ان میں گیپ ہو تو وہ فیر ویلیو گیپ ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اس ایک ایسی 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 ایک ای بات کرتے ہیں سی بی اور بی سی کی جب مارکیٹ میں آپ لوگوں کو بولیش فیر ویلیو گیپ ملے تو آپ لوگ اس سے سمپل بولو گے بی سی مطلب بائی سیٹ ایم بیننس سیل سیڈ انیفیشنسی اور اگر آپ لوگوں کو سیل سیٹ پر فیر ویلیو گیپ ملے تو اسے آپ بولو گے سی بی مطلب یہ کہ سیل سیڈ ایم بیننس بائی سیڈ انیفیشنسی فیر ویلیو گیپ کے کچھ بیسی کمپوننٹس بھی ہیں آئیے پہلے اس کو برواد کرتے ہیں مگر ان کو سیکھنے سے پہلے ہم ذرا ایک مرتبہ چارٹ میں تو آگر دیکھ لیں کہ بھئی یہ فیر ویلیو گیپ دکھتے کس طرح گئے ہیں جی بی بھی یو ایس ٹی کا بھئی میرے پاس یہ چارٹ ہے فور آورز کا ٹائم فریم ہے یہاں پہ آپ دیکھو تو فرس کنڈل وکہ ہائی اور تھرڈ کنڈل وکہ لو آپس میں میچ نہیں ہو رہی ہیں ان میں گیپ بھی ہے تو اسے ہم مار کر لیتی ہیں یہاں سے یہاں تک تو یہ ہمارے پاس میں فیر ویلیو گیپ ہے اس کے بعد سیکنڈ فیر ویلیو گیپ رونتے ہیں اگر یہاں پہ آپ لوگ اور سے دیکھو تو اس کی وکہ ہائی اور تھرڈ کنڈل کی وکہ جو لو ہے ان کے بیچ میں گیپ ہے یہ بھی ایک ویلیڈ فیر ویلیو گیپ ہے اگر آگے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک سیل سائٹ کا فیر ویلیو گیپ ہے فرس کنڈل کی وکہ لو اور تھرڈ کنڈل کی وکہ ہائی تو یہ بھی ایک سیل سائٹ کا فیر ویلیو گیپ ہے جو کہ ویلیڈ فیر ویلیو گیپ ہے یہاں پہ ایک اور فیر ویلیو گیپ ہے فرس کنڈل وکہ ہائی اور تھرڈ کنڈل وکہ لو اور لاسٹ ہمارے پاس میں ایک اور فی جی ہے یہاں پہ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا فیر ویلیو گیپ بھی جو ہوگا آپ لوگوں کے سٹرانگ ریاکشن دیتا ہوا دکھائے دے گا مطلب کہ وہاں پہشی ٹریڈ ملتی ہے اب اگر آپ ان تمام فیر ویلیو گیپ کو دیکھو تو ہر بار فیر ویلیو گیپ سے مارکٹ ریورس ہوئی ہے اور ہمیں ایک بہترین قسم کی ٹریڈ دی ہے اور اگر آپ لے کوئی لاسٹ جو چھوٹا فیر ویلیو گیپ اسے بھی دیکھو تو یہاں پہ بھی مارکٹ نے ہمیں ایک اچھا غصہ ریسپونس دی ہے باقی یہ کہ ہم نے کس فیر ویلیو گیپ پر ٹریڈ کرنا ہے کونسا فیر ویلیو گیپ ورگ کرے گا سٹوپلس کہاں پہ لگائیں گے ان تمام چیزوں کے پر آگے جل کے بات کرنے والوں اس سے پہلے سمجھتے ہیں کونسیکنڈ انگروچمنٹ کو The midpoint of fvg is known as کونسیکنڈ انگروچمنٹ انیمیشن سے سے پہلے سمجھتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس میں مارکٹ ہے یہاں پہ ایک یہ فیر ویلیو گیپ بنے ہیں first candle week high اور third candle week low اب یہ جو گیپ ہے نا بھی اس کا جو 50% ہوتا ہے اس سے ہم بولتے ہیں کونسیکنڈ انگروچمنٹ مطلب یہ کہ سی ای ہم اسے اب use کیسے کرتے ہیں اسے پہلے سیکھ لیں actually سی جو ہے ہم use کرتے ہیں فیر ویلیو گیپ کی strongness دیکھنے کے لیے کہ یہ فیر ویلیو گیپ جو ہے کتنا طاقتوار ہے اگر مارکٹ fvg میں ڈپ کر کے یا سی ای کو ٹچ کر کے fvg سے اوپر یہ جو ہم نے بلوگ لگائے ہوتا ہے اگر اس کے اوپر close کرتی ہے تو یہ ایک strong fair value گیپ مانا جاتا ہے اور وہ ہمیں ایک strong reaction بھی دیتا ہے اور اگر مارکٹ direct نیچے آتی ہے fair value gap میں ڈپ کرتی ہے مگر c e کے اوپر close ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک fair value gap مانا جائے گا اس سے بھی ہم ایک اچھی trade لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں بھی ہمیں strong reaction ملتا ہے اور اگر مارکٹ نیچے آکر direct c e level سے down close کر دیتی ہے اب بے شک ہمیں ایک reaction بھی ملے مگر ہم اس fair value gap پہ بھی trade نہیں کریں گے یہ ایک invalid fair value gap ہے مگر بات یہ ہے کہ جب آپ کو experience آجے گا جب آپ بہت زیادہ export ہو جائے گا تو تب آپ لوگ یہاں پہ trade کر سکتے ہیں but as a beginner I will not recommend you to trade on this type of fair value gap آج یہ ہم consequence encroachment کی کچھ example دیکھتے ہیں UST JPY کا چارٹ ہے 4 hours کا time frame ہے live market چل رہی ہے یہاں پہ دیکھو تو ایک sell said fair value gap ہے first candle week high third candle week low called fvg میں setting میں آکر اس کا جو mid line ہے اس سے open کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس میں line آگی ہے c مطلب ہوتا ہے 50% اب اگر آپ لوگ اور سے دیکھو تو market نے fvg میں dip کیا c تا کائی اور ایک strong reaction کے ساتھ fvg سے نیچے closing دی اور اگر ان تمام candles کو دیکھو تو کسی candle نے بھی fvg کے اندر closing نہیں دی ہے مطلب یہ کہ یہ ایک strong fair value gap ہے جو کہ ہمیں بہترین جسم کی trade دیتے ہیں c کے ایک اور example دیکھتے ہیں AUD USD کا چارٹ ہے 15 minutes کا time frame ہے یہاں پہ ہمارے پاس میں ایک یہ fair value gap تھا market نے اس میں dip کیا c سے اوپر closing دی مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک valid fair value gap ہے ہم اس پہ بھی trade لے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس میں ایک اور fair value gap ہے دیکھیں market نے اس کے c تک dip کی اف مگر اس سے اوپر closing کی مطلب یہ کہ یہ بھی ایک valid fair value gap ہے ہمارے پاس ایک third fair value gap ہے بھئی بن رہے first candle وکھائی third candle big low اور اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو market نے c کے نیچے closing کی یہ وہی والا fair value gap ہے جس کی میں نے پیچھے بات کی تھی نہ کہ as a beginner میں آپ لوگوں اس پہ trade لینے کے لیے نہیں کہوں گا تو آپ لوگ یہاں پہ trade نہیں لیں گے اور اگر آپ لوگ آگے ہیں تو اس نے دیکھو لوگوں کے stopless hit کروا دی جس نے بھی یہاں پہ trade لی تھی اور جنہوں نے اس fair value gap پہ trade لی تھی آگے جل کر دیکھو تو market نے اس area پہ strong hold کیا ہے اور اس کے بعد میں ایک زبردست قسم کی بائی دی ہے اب بات کرتی ہیں fvg momentum اور fvg fill کی یہ ہمارے پاس میں market ہے اور اس میں یہ ایک fair value gap ہے یہ ہے اس کا c level جو کہ 50% ہوتا ہے bullish pattern میں fvg اوپر سے start ہوتا ہے مطلب یہ کہ market جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے تو bullish pattern میں fvg کو start ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے یہ ہے اس کا start اب سمجھتی ہیں کہ fvg جو start ہے یہ کام کیسے کرتا ہے کہ یہ جو fair value gap ہوتی ہیں یہ news میں اور wall jam کے وقت میں کام آتی ہیں جیسے کہ news آتی ہے market میں اچھا خاص wall jam آتے ہے تو market جو ہے ایک دم سے اوپر جاتی ہے جمپ لے کر تو یہاں پہ ایک بڑا سا fair value gap بن جاتا ہے market اسی gap میں just dip کرتی ہے مطلب کہ اس area کو خلقہ سا touch 50% مطلب کہ یہ c level جہاں پہ fvg close ہوگا اسے بھی ہم بولتی ہیں fvg fill مطلب کہ جہاں پہ fvg close ہوتا ہے وہ area ہمارا بنتا fvg fill جب market fvg direct fill کر دیتی ہے تو ہمارے پاس میں بنتی ہے invert یہ fair value gap start کے ہم کچھ example دیکھتی ہیں پہلے یہاں پہ ہمارے پاس یہ fair value gap ہے تو دیکھیں مارکٹ نے just fvg کے start میں dip کیا اور ایک strong reaction دیا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتایا تھا یہاں پہ ایک اور fair value gap دیکھیں market نے fvg میں dip کیا c سے اوپر closing دی اور پھر ہمیں ایک سبردست قسم کی trade ملی i believe یہاں تک آپ لوگ بات سامجی میں آ چکی ہوگی کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں inversion کی کہ inversion کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس مارکٹ اور یہ ہے اس میں fvg جو بل سائٹ جسے rejection لے کے اس کے اوپر closing کرتی ہے تو یہ ایک strong fair value gap تھا اگر 50% سے اوپر close کرتی تو یہ valid fair value gap تھا اور 50% کے نیچے closing تو تب یہ invalid fair value gap تھا جس کے لئے میں آپ بتا بھی جو کہوں اب مارکٹ نے کیا کہ نیچے closing کی تو آئیے ہم rejection work کرے گا اس میں ہم entry لیں sell side کے لئے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ہم نے sell میں ایک اچھا خاصا مناؤہ کمائیا اس میں inverse fpg concept بھی لگتا ہے مگر بات یہ ہے کہ inverse جو fpg ہوتے ہیں ان کے ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا ابھی ان کے حوالے سے کٹ نے دوبارہ اس کی طرح retracement کی تو اس نے ایزا sport work کیا اور اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو ہمیں یہاں پہ دوبارہ سے ایک زبردست قسم کی move ملے ہے ان مرجن کی ایک ایک example دیکھتے ہیں جی بی بی جی بی بھائی کا چاہرٹ ہے بھائی یہاں پہ ہمارے پاس اگر مارکٹ میں دو کی اپننگ اور کلوزنگ پرائسیز کے درمیان گی آجائے تو وہ کیلاتا ہے وولیم گی ان کی جو وکس ہوتی ہیں وہ تو آپ اس میں آور لیپ کر رہی ہوتی مگر ان کی جو باڈی ہوتی ہیں ان میں گی ہوتا اور یہ بھی سیم فیر ویلیو گی کی طرح ہی ور کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی ہے جب بھی مارکٹ اس کی طرف ریٹیسمنٹ کرتی ہے تو اس سے مارکٹ واپس ریاکٹ ہو کر اوپر جاتی ہے اگر آپ لوگ سیل میں ہیں تو سیل میں آتی مطلب ہمیں ایک سیمپل گی ہے یہ بھی سیم فیر ویلیو گی کی طرح ہی کام کرے گا جب بھی مارکٹ اوپر جانے کے بعد ریٹریسمنٹ لے گی تو اس گی سے بمپ ہو کر ہمیں یہاں پر سٹرانگ موو دے دے گی اگر نہیں آئیے ویڈیو کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کرے دیکھیں تمام چیزیں کلیر ہو جائیں ابھی ہم کچھ بیسک کویسچنز کی طرف آتی ہیں جو کہ آپ لوگ کو فیر ویلیو گی کو سنجھ میں وضعت کریں گے کہ فیر ویلیو گی مارکٹ میں میکنیٹ کی پاور کیوں رکھتے ہیں مطلب یہ کہ مارکٹ ان کی طرف کھنچی کیوں جلی آتی ہے تو اس کا سمپل سا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ فیر ویلیو گی ایکچولی لیکویڈی ہوتے ہیں جو کہ مارکٹ میں لیکویڈی کھانے کے لیے آتے ہیں اور وہاں سے ہمیں ایک ریورس موو دیکھنے میں ملتی ہے لیکویڈی پہ میں ایک ڈیٹیل ہوتی ہیں یہ بسیکلی آئی آئر ایل ہوتی ہے مطلب انٹرنل رینج لیکویڈی یہ ہمارے پاس مارکٹ ہے اور یہ ہے ایکسٹرنل رین لیکویڈی اب مارکٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ ای آئر ایل مطلب ایکسٹرنل رین لیکویڈی سے آئی آئر ایل انٹرنل رین لیکویڈی کی طرف ریبل کرتی ہے اب آئی ایر ایل جو ہیں یہ ایف وی جیز ہوتے ہیں آرڈر بلوکس ہوتے ہیں بریکر بلوکس ہوتے ہیں آرڈر بلوکس کے اوپر آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں لنک آؤ کے ویڈیو بھی ڈسکرپشن سے مل جائے گا اب مارکٹ جو ہے ہمیشہ ایکسٹرنل لکویڈیٹی کھانے کے بعد انٹرنل کے طرف آتی ہے اور پھر انٹرنل کھانے کے بعد ایکسٹرنل کی طرف آتی ہے تو ہمیں پتا کیا چلا کہ فیر ویڈیو گیپس مارکٹ کو لکویڈیٹی کی وجہ سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور لکویڈیٹی کھانے کے بعد ہمیں ایک ریورس جو موو ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہے اب سیکنڈ کوئیسن یہ ہے کہ مارکٹ جو ہے فیر ویڈیو گیپس سے ریورس کیوں ہو جاتی ہے تو اس کا جواب بھی صرف ایک لفظ میں بولوں گا وہ ہے لکویڈیٹی کی وجہ سے مارکٹ وہاں سے ریورس ہو جاتی ہے لکویڈیٹی کی دو ڈائپس ہوتی ہیں ڈراؤن لکویڈیٹی اور رانو لکویڈیٹی اس سے بھی ذرا غور سے سمجھنے کیے گا یہ ہمارے پاس میں مارکٹ ہے یہ ایک فیر ویڈیو گیپ ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ لکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے مارکٹ جا کرتی ہے اس لکویڈیٹی کو کھانے کے لیے آئے گی اور یہاں سے ریورس ہو جائے گی جب مارکٹ لکویڈیٹی کھانے کے بعد ریورس ہو جاتی ہے تو اسے ہم بولتی ہیں ڈراؤن لکویڈیٹی اگر ہم سمجھنا چاہے رانو لکویڈیٹی کیا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس میں مارکٹ ہے اور یہ ہمارے پاس میں دو فیر ویڈیو گیپ ہے مطلب دو جگہ پہ لکویڈیٹی پڑی ہوئی ہے مارکٹ جا کرتی ہے پہلے فیر ویڈیو گیپ کو فیل کرتی ہے سیکل کو فیل کرتی ہے اور اس بار ریورس نہیں ہوتی ہے سن لیجئے جب مارکٹ لکویڈیٹی کھانے کے بعد ریورس نہ ہو اسے ہم بولیں گے رانو لکویڈیٹی اور جب مارکٹ لکویڈیٹی کھانے کے بعد ریورس ہو جائے تو اسے ہم بولتی ہیں ڈراؤن لکویڈیٹی اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ مارکٹ کون سے فیر ویڈیو گیپ کو رسپیکٹ دے گی اور کہاں سے ریورس ہوگی اگر ایک لیک میں چار سے پانچ فیر ویڈیو گیپ ہیں تو یہاں پہ بھی کون سا فیر ویڈیو گیپ جو ہے ورک کرنے والا ہے اسے ہم ایک مثال سے سیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بھی مارکٹ ہے اب اس میں ہم فیر ویڈیو گیپ سٹون لیتے ہیں پہلا یہ ہے سیکنڈ یہ ہے تھرڑ یہ ہے اور یہ ہمارے پاس میں ایک اور فیر ویڈیو گیپ یہاں پہ ہے اب یہ ہمارے پاس میں چار فیر ویڈیو گیپ ہیں ہمیں انٹری کس پہ لینی ہے آپ یہاں پہ کیا کرو گے ڈسکاؤنٹ و پریمیم جو ہے اسے یہاں پہ لگا لگے اگر آپ کو نہیں بتا یہ ڈسکاؤنٹ و پریمیم کیسے لگا جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو ٹریڈنگ ویو میں ایک آپشن مل جاتا ہے وہاں سے لگا لگے ٹریڈنگ ویو کے اوپر بھی ایک ڈیٹین ویڈیو بنائی بھی ہے اس کا لینک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اب جو پریمیوم والی سائٹ پہ آپ کو فیر ویلیو گیپ ملے گا یہاں پہ بھائی آپ لیں انٹری نہیں لینی ہے اس سے تو آپ لوگ بہت آرام سے کر دوگے کہ میں نے یہاں پہ انٹری نہیں لینی ہے اب ڈسکاؤنٹ سائٹ پہ ہمارے پاس میں بچے ہیں تین فیر ویلیو گیپ بہت آسان بات بولتا ہوں جس فیر ویلیو گیپ کے نیر آپ لوگوں کو کوئی آڈو بلوگ ملتا ہے تو آپ لوگوں نے اس فیر ویلیو گیپ کو جو ہے رسپیکٹ دینی ہے آڈو بلوگ کے اوپر ویڈیو بنائی بھی ہے اس کا لنک بھی ویڈیو کے رسکرپشن سے ملے گا اب دیکھتی ہیں کہ مارکٹ کیا کرتی ہے مارکٹ نے اس پہلے فیر ویلیو گیپ کے اوپر سپورٹ لیا ریاکشن دیا مطلب انڈیوزمنٹ کہ میں یہاں سے ریورس ہو سکتی ہوں اس نے دوبارہ سے وہی کیا انڈیوزمنٹ کہ میں یہاں سے ریورس ہو سکتی ہوں اور پھر فائنلی جو ایریا ہم نے یہاں پہ مارک کیا ہوا تھا وہاں پہ آکر مارکٹ نے ڈپ کیا ہمارے جہاں پہ جتنے بھی آرڈرز لگے ہوئے تھے وہ تمام پیک ہو گئے اور یہاں سے ہمیں ایک زبردست قسم کی ٹریڈ اب آپ لوگ سوچ رہے ہو گے کہ ان تمام چیزوں کو تو پتا لگ گیا مگر سوال ابھی بھی ایک یہی ہے کہ ہم نے سٹاپ لس اپنا کہاں پہ رکھنا ہے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ فیر ویلیو گیپ جو ہوتی ہیں یہ تھری کنزیکٹیو کینڈلز کو بنا کر بنتے ہیں اگر آپ لوگ بائی سائٹ سے جو ہے ٹریڈ لینے لگی ہیں تو فیر ویلیو گیپ کی جو پہلی کینڈل ہوگی اس کینڈل کا جو ڈاؤن بھی کھو گا اس سے تھوڑا سے نیچے کر کے آپ لوگ اپنا سٹاپ لس جو ہے پلیس کر دیں گے اور اگر آپ لوگ سیل سائٹ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو فیر ویلیو گیپ میں جو پہلی کینڈل ہوگی آپ اس کے خائی سے تھوڑا سے اوپر جو ہے اپنا سٹاپ لس پلیس کر دیں گے میں بات کو ریپیڈ کرتا ہوں اگر آپ لوگ بائی سائٹ سے ٹریڈ لینے لگے ہیں تو فیر ویلیو گیپ میں جو پہلی کینڈل ہے اس کی ڈاؤن ویک سے تھوڑا سے نیچے سٹاپ لس پلیس کریں گے اگر آپ لوگ سیل سائٹ میں ٹریڈ لینے لگے ہیں تو سیل سائٹ میں فیر ویلیو گیپ میں جو پہلی کینڈل ہوگی اس کے خواہی سے تھوڑا سو اوپر آپ لوگ اپنا جو سٹاپ لس ہے اسے پلیس کر دیں گے آج کی اس ویڈیو نے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہیلپ اور ضرور کیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آئیے ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں اگر آپ لوگ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ لوگ ڈیٹیل ویڈیو جاتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ